اسلام علیکم فیوورز ڈراما سیریل سن میرے دل کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بلال عبداللہ کافی سوچنے کے بعد صدف سے اپنے دل کی بات کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ آج وہ اپنی محبت کا اظہار صدف کے سامنے کر دے گا جس کے بعد صدف آفس آتی ہے تو بلال اسے اپنے پاس بلاتا اور کہتا ہے کہ آپ سے بہت سروری بات کرنی ہے تو صدف کہتے جی سر کہیں کیا بات کرنی کوئی کام ہے تو بلال عبداللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ بات آپ کو تھوڑی عزیب لگے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور شاید آپ کو اس بات کو سن کر غصہ آ جائے لیکن میں آپ سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں صدف جب سے میں آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تب سے مجھے آپ بہت اچھی لگی ہیں اور آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوئے کہ آپ ہی وہ ہیں جو میری زندگی کو خوشیوں سے بھر سکتی ہیں صدف میں آپ سے محبت کرتا ہوں صدف کو بلال عبداللہ کے موں سے یہ ساری باتیں سن کر حرانی ہوتی ہے اور اسے یہ سب صرف ایک خواب کی طرح لگ رہا ہوتا ہے اور صدف کو معلوم ہوتا ہے کہ بلال عبداللہ ایسا انسان نہیں ہے جیسا وہ سب سے سنتی آئی ہے تو صدف بلال عبداللہ کو اس کی کسی بات کا جواب دے بنا خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے نکل جاتی ہے گھر کے لیے اور بلال عبداللہ کو یہ سوچ کر پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ کہیں صدف کو اس کی بات بری تو نہیں لگ گئی اور اگر اسی وجہ سے اس نے بلال عبداللہ کو آفس چھوڑ دیا تو اس کا کیا ہوگا وہ تو صدف کو ہر روز اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا جس کے بعد دوسری طرح صدف اپنی ماں سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں لوگ بلال عبداللہ کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے میں نے تو آج تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تو یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ کہیں تمہیں بلال عبداللہ کی بات پر عقین تو نہیں آنے لگا سدف تو سدف کہتی ہے کہ اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے وہ قابل عقین انسان ہے تو اس کی ماں کہتی ہے صدف تم اس کی باتوں میں کیوں آ رہی ہو تو سدف کہتی ہے میں اس کی باتوں میں نہیں آ رہی ہے اگر اس نے میری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا تو آپ خود سوچیں کہ وہ برا انسان کیسے ہو سکتا ہے تو سدف کی ماں کہتی ہے صدف میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ ایسا کچھ مت کرنا کہ میرا سر شرم سے جھک جائے تو صدف کہتے بلال عبداللہ نے مجھ سے شادی کی بات کی ہے تو اس کی ماں کو یہ سن کر خص آتا ہے وہ کہتے ہیں کیا تم پاگل ہوگی یہ صدف ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی میں ایسا ہونے دوں گی صدف وہ اچھا انسان نہیں ہے اور یہ بات تمہارے بابا ہر وقت مجھ سے کہتے تھے تو صدف یہ سن کر خاموش جاتی اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے تو آپ سب کو کیا لگتا ہے کیا بلال عبداللہ اپنی محبت کو حاصل کر پائے گا یا نہیں اس کہانی میں کون سا نیا موڑ آئے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چنل کلازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بات آنی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ